آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی آپ کا اسلام نافذ کیا ہے چودہ سو سال پہلے کا اسلام نہیں یہ اسلام نافذ کیا ہے تو ہمیں آپ ڈیفر بیمنٹ پر ایسے ہی تیل دیجی جیسے پرویز مشرف کو دیا اور اگر نہیں دیتے ایمیجٹ پاکستانیوں کا تقاضہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے واج کو ویڈروک لیا جائے کس لیے ہم ان کی خدمت عدا کر رہے ہیں کس لیے ہم ان کی باشات کو سیو کر رہے ہیں ان کی باشات ہمارے ہی بیس پر ہے یہ یاد رکھیے گا صحیح کارڈ کھیلیں کھیلنا ہوتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں ملک کو دیکھیں پاکستان کی سوچیں ایک ہار ایک گھڑی پہ بکی آئیں بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے لیکن اب انہوں نے سعودی عربیا کو کہا چلو چار دین ان کو ریلیف دو دیکھو کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی تو یہ بھی نہیں ہونا تھا ایک تو آپ اٹامیک پاور ہیں ایک اور دوسرا آپ کے افغانستان میں آپ نے کچھ نا کچھ آپ کا عصر شروع ہے یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ای 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 ف آپ کو ہو سکتا ہے دروازے پہ بھی نالاتا کیا ہونے جنگ ہونے ہیں دو مہینے دو مہینے دو مہینے دو جنگ ہونے؟ آل می جنگ آغاز ہونا ہے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آپ کے خیال سے ایسا نہیں کہ آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ عجیب طرح سے ڈیل کر رہا ہے امریکا امریکن پریزیڈنٹ بھی ان کو کال نہیں کر رہے اس پہ بڑا پریشان ہے کہ وہاں سے کال نہیں آ رہی ہے اور چائنہ بھی اب آنکھیں دکھا رہا ہے ایسا نہیں کہ چائنہ خوش ہے چائنہ بھی اب انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک پراجیٹ بند پڑا ہے وہ پیسے مانگ رہے ہیں ترٹی نائٹ ملین مانگ رہے ہیں آپ نے جو نو لوگ ان کے مرے تھے آپ آئی ایم ایف کے پاس اسی لیے آئے تھے اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف اور امریکہ کو جو تحفظات تھے شروع میں ان کے تحفظات یہی تھے کہ یہاں سے پیسے لے جا گیا آپ چائنہ کے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے تو ہم کیوں کریں گے لیکن آج پھر بھی ان کو ریزرویشنز تو وہی ہیں لیکن اب انہوں نے سعودی ریبیا کو کہا چلو چار دین ان کو ریلیف دو دیکھو کیا کرتے ہیں وہ بھی اگر آپ کے پاس دو چیزیں نہ ہوتی تو یہ بھی نہیں ہونا تھا ایک تو آپ اٹامیک پاور ہے ایک اور دوسرا آپ کے افغانستان میں آپ نے کچھ نہ کچھ آپ کا اثر ہو گئے یہ دو چیزیں نہ ہوتی آئی ایم ایف آپ کو ہو سکتا ہے دروازے پر بھی نہ لاتا ہوں ہمیں تیل کی مد میں سبسیڈائز کیا سعودی گورمنٹ نے وہ سبسیڈی ایدھر کہاں ہیں مجھے صرف وہ سبسیڈی بنتی ہے پچاس روپے ٹھیک ہے وہ کدھر اس کے اندر وہ ایک اشاریا دو بلین ڈالر یہ پورا نکل گئے سبسیڈی جو ہاں سے بقول ان کے جو انہوں نے لی میرے ریکارڈ میں ابھی تک نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سبسیڈی ملی ہے جو ابھی لاسٹ وزیٹ پر ملی ہے جب آپ اپن مارکیٹ سے لے رہے تو سبسیڈی کس چیز کی ہے سوچنے والی بات ہے سبسیڈی تو یہ ہوتی کہ آپ محمد بن سلمان کے پاس جاتے اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پچپن سال سے آپ کا نافذ کردہ اسلام پاکستان میں نافذ کیا آپ کو تمام مہک میں ہم نے کوڑیوں کے مول آپ کو ملک بنا دیا ایک لاکھ ایک ایک لاکھ ہکڑ ہم نے آپ کو ارازی توفے میں دے دی ہم نے آپ کی زیت کی وجہ سے آج تک ایران سے سستہ ترین تیلنی اٹھایا ہم نے آپ کے لیے پورے پاکستان کو گروی رکھ دیا اور اس کے باوجود اگر ہم اوپن مارکیٹ سے تیل لے ہیں تو آپ کی ہماری دوستی کس کام کی؟ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی طاقتوں نے آپ کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں اگلے ساٹھ دن کے اندر عالمی جنگ کے آغاز کے شاقصانیں کل چکے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں اٹھائیس سیپتمبر دوہزار اکیس کو ہم اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر گئے کہ پہلا نمبری پاکستان ہے عالمی جنگ کا آغاز ہی پاکستان سے ہونا ہے اور سب سے پہلا نشانہ پاکستان کی سیکرورٹی فورٹس کو بنانا ہے دوسرا نشانہ درود و سلام پڑھنے والوں کو بنانا ہے تیسرا نشانہ ہر اس آدمی کو بنانا ہے جس کے بعد پیسہ ہے تو آپ جنگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں انارکی پھیلانا عالمی طاقتوں کا مقصد ہے پاکستان میں کوئی آپ کو ہلپ آگ نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا آپ یہ اسی اور پچھیاسی پہ ذہن ڈالا ہے ایک سو بیس ڈالر پر بیرل پر جائے گا یہ تھیل اگلے ایک مہینے کے اندر کیونکہ دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ دو مہینے ہونا ہے دیکھیں میری بات غور سے سنیں دو مہینوں میں ہونا ہے ہونا ہے کیا ہونا ہے جنگ ہونی ہے دو مہینوں میں جنگ ہونا ہے عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ کون سے آپ آٹے ہیں یہ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں اچھے چلے میں آپ کو سمجھا دوں دو مہینے میں جنگ ہو جائے گی عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے جنگ ونگ نہیں عالمی جنگ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے بھائی چیز سال ہونا ہے یہ تو میں نے پچھلے سال بتا دیا تھا اور اس سال ہو جائے گا ایران پاکستان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا کہ پہلے کہاں جائیں تو پہلے اب انہوں نے پاکستان کو چنائے یہ 100% کنفرم ہے پاکستان کی سیکیور ڈی وورسس کو اور پاکستان کی نیشنل ایسٹس کو ویا دائش ٹیک آور کر کے اور پھر پاکستانی ایسٹس سے ایران سے سٹیٹ وال لڑنا ان کا منزل ہے ٹھیک ہے فیصل صاحب میں آپ کی بات سے 100% چلے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اتفاق کر لیتی ہوں لیکن اتنا آسان نہیں ہے ریاست ہے ریاست پورے اپنے مسلس کے ساتھ موجود ہے کبھی انہیں مسلس کو جا کے سوراب گوٹ کی ایک جو ہائیوے ہے اس طرف کرونا سے بند ہوتا اور اس طرف صرف قانون کا رونا نظر آتا ہے بس آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی آپ کا اسلام نافذ کیا ہے چودہ سو سال پہلے کا اسلام نہیں یہ اسلام نافذ کیا ہے تو ہمیں آپ ڈیفر بیمنٹ پر ویسے ہی تیل دیجی جیسے پرویز مشرف کو دیا اور اگر نہیں دیتے ایم ایجٹ پاکستانیوں کا تقاضی ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے واج کو ویڈروک گیا جائے کس لیے ہم ان کی خدمت عدا کر رہے ہیں کس لیے ہم ان کی باشات کو سیو کر رہے ہیں ان کی باشات ہمارے ہی بیس پر ہے یہ یاد رکھئے گا صحیح کارڈ کھیلیں کھیلنا ہوتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں ملک کو دیکھیں پاکستان کی سوچیں ہیں ایک ہار ایک گھڑی پہ نہ بکے آئیں بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے